مزروعات کل کے سبق میں آپ نے پڑا تھا کہ مزروعات جو ہیں یعنی کپڑا وغیرہ اس کی بیہ کرتے ہوئے بائے تمام مقدار ذکر کرے گا یا نہیں کرے گا اسی طرح ہر سیمانے کی ہر گز کی قیمت ذکر کرے گا یا قیمت ذکر نہیں کرے گا چار صورتیں بنتی تھیں بھئی پہلی صورت یہ تھی کہ نہ کل مقدار ذکر کرے اور نہ ہر گز کی قیمت ذکر کرے تو یہ بیہ صحیح ہو گئی مثلا کہا یہ کپڑا ہے یہ میں نے آپ کو دست درہم میں بیچا اور اس نے کہا میں نے خریدا بیہ صحیح ہوئی دوسری صورت ہر گز کی قیمت تو ذکر کرتا ہے کل مقدار ذکر نہیں کرتا اس صورت میں صاحب کتاب آپ کو بتلائیں گے کہ کسی ایک گز کے اندر بھی بیہ منقد نہیں ہوئی اس لیے کہ یہاں اگرچہ کل کا لفظ آیا ہے اور وہ ادنا یعنی ایک کو شامل ہوگا یہاں پر مگر یہاں پر اب ہم ایک میں بھی بیہ کے انعقاد کا حکم نہیں لگائیں گے اس لیے کہ پرانے زمانے میں کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا اس کے گزوں کے اندر فرق ہوتا تھا تو مشتری چاہے گا مجھے اچھی جگہ سے کاٹ کر دے اور بائے چاہے گا میں اس کو خراب سی جگہ سے کاٹ کر دوں تو جھگڑا ہوگا بھئی البتہ میں نے بتایا آج کے دور میں کپڑا چونکہ مشینوں پر بنتا ہے اس کا حکم مختلف ہوگا اب یہاں پر ایک گز میں بے منقد ہو جائے گی کیونکہ ایک جیسا کپڑا ہوتا ہے سارا بشرتے کہ اس ایک گز سے باقی کپڑے کو کوئی نقصان نہ پہنچے گئے تیسری صورت یہ تھی کہ اگر ہر کل مقدار ذکر کر دیتا ہے ہر گز کی قیمت ذکر نہیں کرتا کہ یہ دس گز کپڑا ہے میں نے آپ کو دس ترہم میں بیچا اس نے کہا میں نے خریدا تو اس صورت میں اب تین احتمال ہیں یا کپڑا پورے دس گز نکلے گا یا کم نکلے گا یا زیادہ اگر پورے دس گز نکلا پھر تو کوئی جھگڑے کا امکان نہیں بھئی لہذا بے ہو گئی اگر کم نکلتا ہے تو اس صورت میں بھی مثلا نوگز نکل آیا تو مشتری کو دس درہم ہی دینے پڑیں گے ایک زیرہ یا دو زیرہ یا تین زیرہ کم ہونے سے قیمت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس لیے کہ زیرہ جو ہے ذابطہ میں نے بتلایا تھا کہ قلت اور قصرت جو ہے مکیلات و موضونات میں جے اصل ہے اور قلت اور قصرت مضروعات کے اندر یعنی زیرہ جو ہے مضروعات کے اندر یہ وصف ہے اور ذابطہ ہے کہ وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے بلکہ سمن تو اصل اور عین کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو یہ پتہ کیسے چلے گا ذابطہ میں نے لکھوایا تھا کہ ما یتعیب بالتبعید والتشقیسی فقلت والزیادت والنقصان فیہی وطفن وما لیسک ذالک فالزیادت والنقصان فیہی اصلن تو یہاں پر اس وجہ سے زیرہ مضروعات کے اندر وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتے بھئی کیونکہ تبعید و تشقیص سے اس میں عیب آ جاتا ہے معلوم ہوا یہ وصف ہے اصل نہیں ہے تو نو گز نکل آیا کپڑا یا سات نکل آیا یا پانچ نکل آیا تو بھی اسے دس درہم ہی ملینا پڑے گا لیکن چونکہ اس کو نقصان ہو رہا ہے تو اب ہم اس کو اختیار بھی دے دیں گے اور دوسری صورت یہ کہ کپڑا زیادہ نکل آتا ہے گیارہ گز یا بارہ گز یا پندرہ گز نکل آتا ہے تو وہ بھی سارا کا سارا کس کا ہو جائے گا مشتری کا بائے کا کوئی اختیار نہیں اس لئے کہ یہ وصف بڑھ گیا وصف بڑھ گیا چوتھی صورت یہ تھی کہ کل مقدار بھی ذکر کرتا ہے اور ہر گز کی قیمت بھی ذکر کرتا ہے اس صورت میں جتنے گز کپڑا کم نکلے گا اسی کے مثلا آٹھ گز نکلا ہے تو آٹھ درہم دے میں لے لے چھے نکلا ہے تو چھے درہم میں لے لے اور زیادہ نکلا ہے تو زیادہ کے بدلے لے لے گا برابر نکلا پھر تو کوئی اختلاع پھر تو جھگڑا کوئی نہیں ہاں کم نکلتا ہے تو اب پیسے بھی کم ہو جائیں گے زیادہ نکلتا ہے تو پیسے بھی زیادہ ہوں کیونکہ اس نے ہر گز کی قیمت ذکر کی ہے البتہ اس کو ہم اختیار دے دیں گے کمی اور زیادتی کی صورت میں کمی کی صورت میں اس لیے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اور زیادتی کی صورت میں اس لیے کہ اس کو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے ہو سکتا ہے اس کے پاس دسی درہم ہو یا وہ لینا ہی ترہا چاہتا ہے زائد اس کے کام کئی نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے میں نے بتلایا تھا کہ زیراع جو ہے زیراع مضروعات کے اندر اس میں اصل ہونے کی صلاحیت بھی ہے یہ ہے تو وصف لیکن اصل ہونے کی صلاحیت بھی ہے کہ دیکھیں گز بڑھتے ہیں تو کپڑے کی مقدار کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو یہ زیراع کبھی کبار اصل بھی بن جایا کرتا ہے اس وقت جبکہ ہر زیراع کی قیمت ذکر کر دی جائے اس میں صلاحیت تو تھی اصل بننے کی جب اس نے ہر زیراع کی کیا کر دی قیمت ذکر کر دی تو اب یہ کیا بن جائے گا اصل اور اصل کے مقابلے میں کیا آیا کرتے ہیں سمن آتے ہیں تو اب ہر زیراع کے مقابلے میں کیا آگئے سمن آگئے زیراع زیادہ تو سمن بھی زیادہ زیادہ زیراع کم تو سمن بھی کم کم ہو جائیں گے صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح چلیے اب کتاب میں ہم دیکھتے ہیں یہ آٹھ صورتیں بنتی زکر کرتا ہے ہر پیمانے یا ہر گز کی اور نہ کل مقدار زکر کرتا ہے وہ گزشتہ مطن میں گزرا تھا وَصَحَّ الْبَعُ فِي الْعِوَزِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ بِقَدْرِهِ وَبَقْفِهِ قیمت مقدار کا چاہے پتہ ہی نہ وہ زکر ہی نہیں کی بس مشاروں لیلے موجود ہے یہ میں نے آپ کو اتنے کا بیچا تو چاہے وہ مکیلات میں سے ہو چاہے موضونات میں سے ہو چاہے مضروعات میں سے ہو سب کی بے کیا ہو گئی صحیح نہ کل مقدار زکر ہے اور نہ ہر مقدار کی قیمت زکر آگے دیکھئے وَفِي سَاعِن فِي بَعِ صُبْرَةٍ قُلُّ سَاعِن بِقَزَا اور ایک دوسری صورت کیا تھی مکیلات و موضونات میں قُل مقدار نہیں ذکر کی بلکہ صرف کیا ذکر کیا ہر بیمانے کی تو اس صورت میں کیا پڑا تھا آپ نے ایک میں ایک بیمانے کے اندر بحث صحیح ہو جائے گی اس لیے کہ قُل تہا معلوم نہ ہو تو یہ ادنہ کو شامل ہوتا ہے اور وہ کتنا ہے یہ صورت آ رہی ہے و فی ساعِن اور ایک ساع میں بیہ صحیح ہوگی فی بیع صبرت ایک صبرت دھیر کو کہتے ہیں بھئی ایک دھیر کی بیہ میں کب جب اس نے یہ کہا کہ کل ساعِن بِقَزَا ہر ساع اتنے کا ہے جب کسی نے کہا کہ میں نے بیچا اس دھیر کو کل ساعِن بِدِرْہَم ہر ساع ایک درہم کے بدلے ہے صح فی ساع واحد تو بیس صحیح ہو جائے گی ایک ساع میں گئی اس لئے کہ ایک معلوم اور متعین ہے اور باقی کل کتنے ہیں وہ تو مجھول ہے وَفِ كُلِّهَا اور سارے کے سارے دھیر میں بیس ہی ہو جائے گی اِن سَمَّا جُمْلَتَ قُفْزَانِهَا اگر ذکر کر دیئے اس نے سارے قفیض کیا کر دیئے سارے قفیض ذکر کر دیئے ساروں میں بیس ہی ہو جائے گی بھئی یہ وہ صورت ہے جب سارے سارے ذکر کیے چاہے ہر پیمانے کی قیمت ذکر کرے یا ہر پیمانے کی قیمت ذکر دونوں کا ایک ہی حکم میں نے بتلایا تھا کہ جب کل مقدار ذکر کر دی اب ہر پیمانے کی بیس ذکر کرے یا نہ کرے اس میں تین احتمال ہے یا برابر یہ برابری والی صورت ہے اگر اس نے ذکر کر دی سارے قفیض بھئی دیکھئے خود بتلائیں گے جب کہا اس نے کہ میں نے بیچا اس دھیر کو بائے نے کہا اور یہ کتنا ہے دس قفیض ہے بھئی کل قفیض بھی درہم ہر قفیض ایک درہم کے بدلے صح فی الکل صحیح ہو جائے گی بے سارے کے سارے میں وَفَصَدَ فِي الْكُلِّ فِي بَعِ سَلَّةٍ اَوْ صَوْبٍ کُلُّ شَاتٍ اَوْ ذِرَاعٍ بِكَزَا اور فاسد ہو جائے گی بے سارے کے سارے میں فِي بَعِ سَلَّةٍ سَلَّةٍ کہتے ہیں جماعت بھئی جانوروں کی جماعت بھئی بھید بکری بھید بکری کی جماعت بھئی ایک ہے سل LA ایک ہے سlli سل всегда بھید بکری کی جماعت کو کہتے ہیں اور سلا بِذَمِّصَا یہ آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں بھئی جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سلط من الاولین و سلط من الاخرین اچھا تو فاسد ہو جائے گی بے سارے کے سارے میں ہی فی بے عصلت ریور یا گلے کی بے میں بیڑ بکری کی جماعت کو کیا کہتے ہیں بھئی ریور ریور کی بے میں او سو بن یا کپڑے کی بے میں یعنی تھان مراد ہے پورا کلو شاتن جب اس نے یہ کہا ساتھ بھئی کلو شاتن ہر بھیڑ بکری کتنے کی ہے اور زیرائن یا ہر زیرائن کتنے کا ہے بکازہ اتنے کے بدلے میں ہے وہی کپڑے والی صورت ہے بھئی کپڑا اس نے بیچا اور کل مقدار ذکر نہیں کی دوسری صورت ہے کپڑا بیچا اور کل مقدار ذکر ہاں یہ کا ہار گز اتنے کے بدلے ہے ایک درہم کا ہے تو کیا بتلایا تھا بھئی ایک میں ہوگی کسی میں بھی نہیں ہوگی وہی تو بتلا رہے ہیں وہ فاسدہ فیل کل سارے کے سارے میں بیکیا ہو جائے گی فاسد جھگڑ آئے گا کیوں جھگڑ آئے گا کیونکہ وہ گز مختلف ہیں بھئی وہ چاہے گا مجھے آلہ ملے اب بھائی چاہے گا میں ادنہ دوں اسی طرح بھیڑ بکریاں ہیں ان میں بھی اب کل کہا اور کل کی اضافت ہو رہی ہے ایسی چیز کی طرح جس کا منتحہ معلوم نہیں لہذا ادنہ شامل ہونا چاہیے لیکن یہاں ادنہ بھی شامل نہیں ہوگا اس لیے کہ بھیڑ بکریاں مختلف قسم کے ہوتی ہیں تو مشتری چاہے گا میں خوب موٹی تازی اور اچھی بکری لوں اور بائے کیا چاہے گا کہ میں اس کو اب کوئی مریل سی بکری دے دوں تو جھگڑا ہوگا تو لہذا سب میں بے فاسد وقت دیکھئے وفاتہ رفیل کلی اور بے فاسد ہو جائے گی سارے کے اندر فی بیعی سلتین ایک ریور کی بیع کے اندر اور سو بین یا کپڑے کی بیع کے اندر کل شاتین ہر بکری اور زرائین یا ہر زرائبی قضاء اتنے کے بدلے میں یہ کہا اس نے کیوں فاسد ہوگی خود وجہ ذکر کر رہے ہیں بھئی صاحب علامہ صدر الشریعہ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي وَاحِدٍ اس لیے کہ بے جائز نہیں ہے مگر ایک میں وہ ذابطے کے مطابق ایک میں ہونی چاہیے تھی لیکن وَذَلِكَ الْوَاحِدُ مُتَفَاوِتُن وہ ایک کیا ہے متفاوت مختلف ہیں بھئی وَقَذَا كُلُّ مَعْدُودٍ مُتَفَاوِتٍ اور اسی طرح ہر مادودیں متفاوت ہوگا مادود وہ چیز جو گینی جاتی ہے متفاوت مختلف وہ چیزیں جو گین کر بیچی جاتی ہیں اور مختلف ہوتی ہیں ان کے افراد ایک جیسے نہیں ہوتے بعض چیزیں گین کر بیچی جاتی ہیں لیکن افراد ایک جیسے ہوتے ہیں ان کو مادودات متقاربہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں جیسے انڈے ہیں انڈے کیا ہے سارے آپ گن کر بیچے جاتے ہیں درجن کے حساب سے آپ پتھریتے ہیں لیکن اس کے سارے افراد کیا ہیں ایک جز لیکن بھیڑ وکری وہ بھی گن کر بیچی جاتی ہے لیکن اس کے افراد مختلف ہیں تو ہر معدود متفاوت کا یہی حکم ہے کہ جب اس کے اندر ہر فرد کی قیمت تو ذکر کر دے لیکن کل تعداد ذکر نہ کرے وہ معلوم نہیں ہے تو اس صورت میں کسی ایک کے اندر بھی بے منقید نہیں ہوگی تو یہاں لفظ شات آیا بھئی شات بھئی شات کے بارے میں بھئی یہاں ایک عدبی نکتہ آپ کو بتلاؤں بھئی شات کا ترجمہ عموماً بکری کے کرتے ہیں بکری کو نہیں کہتے شات بھئی شات اسم جنس ہے غنم کی طرح یہ بھیڑ بکری دونوں کو کہتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا صرف بکری کو نہیں بلکہ بھیڑ بکری دونوں کو کہتے ہیں ہمیشہ یہ نکتہ یاد رکھنا بھئی جگہ جگہ یہ لفظ آئے گا تو صرف بکری نہیں اس کا مانا بلکہ بھیڑ بکری دونوں جنس ہیں بکری کی بھی ساری جنس شامل ہے مذکر ہو یا مونس اور بھیڑ کی بھی ساری جنس آگئی مذکر ہو یا مونس ہو بھئی جیسے کہ غنم کا لفظ ہے وہ بھی بھیڑ بکری دونوں کو شامل ہوتا ہے اگر صرف بکری کی جنس کو لینا ہے تو اس کے لئے لفظ ہے مععز بھئی مععز مععز زا کے ساتھ ہے مععز زا کے ساتھ ہے مععز بکرا بکری دونوں کو کہتے ہیں بھئی دونوں کو شامل ہے اب بھیڑی سے خارج ہو گئی سمجھ بھی آیا بھئی تو مععز بھئی اور پھر بکرا بکری کے اندر اگر صرف مذکر ہو تو اس کو تیسن کہتے ہیں تا دو نکتوں والی تیسن اور صرف مونس ہو بکری یعنی اس کو انزن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آنزن آین نون ازا بیزا آنزن اور تو شاد کا لفظ بھیڑ بکری دونوں کو شامل تھا مذکر مونس دونوں کو ان کے اسی طرح غنم کا لفظ تو ان میں اسی صرف بکرے بکری کے جو علیدہ ان کے لیے نام کیا ہے مارس تو بھیڑ اور دنبہ خارج ہوئے ان کے لیے الگ لفظ ہے ضعنن بھئی ضعط کے ساتھ ضعط علف لکھیں اس پر حمزہ لکھیں بھئی ضعنن یہ دنبہ اور بھیڑ مذکر مونس دونوں کے لیے ہوتا ہے اس میں اب بکری داخل نہیں ہے بھئی بکری کے جنس اور پھر اس کے اندر صرف جو مذکر ہے بھئی یعنی دنبہ اس کے لیے پھر لفظ ہے کبشن کبش کبش اور پھر اس میں سے صرف مونس جو ہو یعنی بھیڑ اس کے لیے لفظ ہے ناجتن ناجتن سمجھ میں آیا بھئی پھر ایک وہ دنبہ ہوتا ہے بڑی دنبہ جس کے چربی ہوتی ہے بھئی اس کو خروف کہتے ہیں خروف مذکر کو اور مونس کو خروفہ کہتے ہیں خروفہ فَإِن بَا سُبْرَتَن اگر کسی نے بیچا بھئی دھیر کو حَلَا أَنَّهَا اس شرط پر کہ یہ دھیر جو ہے مِئَتُ سَائِن بِمِئَتِن یہ کیا ہے سو سا ہے سو کے بدلے میں سو درہم سو درہم کے بدلے میں بھئی بھئی یہ تیسری اور چوتھی دونوں صورتیں ہیں مقیلات و موضونات میں مقیلات و موضونات میں تیسری اور چوتھی میں کل مقدار ذکر کرتا تھا لیکن تیسری میں ہر پیمانے کی قیمت ذکر اور چوتھی میں ہر پیمانے کی قیمت دونوں صورتیں اسی میں آگئیں بھئی بس کل ذکر کر دے پھر آگے ہر پیمانے کی قیمت ذکر کرے یا نہ کرے دونوں کا ایک ہی حکم بتلانے لگے ہیں تو کہتے ہیں وہی اقل اور اکثر مصابات والی صورت گزر چکی ہے اقل اور اکثر والی صورت باقی تھی اس میں وہی اقل اور اکثر اور یہ کیا تھے بھئی اس حال میں کہ یہ کپڑا یہ مکیلی یا موزونی چیز کام تھی یا زیادہ تھی افضل مشتری الاقل بحصتی تو لے لے گا مشتری کم کو بحصتی اسے حصے کے بقدر سامن سے اور اگر زیادہ نکلے تو کہتے ہیں وہ جو زائد ہے وہ کس کے لئے ہے اس لئے کہ اس نے نہیں بیچے مگر صرف سو سا اور نکلے ایک سو دس ہیں تو دس پر تو بہی واقع نہیں ہوئی تو وہ سو مشتری لے لے گا دس بائے کی ہی ہیں اس لئے کہ اس نے نہیں بیچے مگر سو سا فزائد الہو تو زائد بائے کے ہوں گے وَإِنْ بَعَلْ مَزْرُعَهَ اور اگر کسی نے مذرور کو اس طرح بیچا مذرور کو یہ وہ تیسری صورت ہے مذرور کی بھئی کپڑا بیچا کل مقدار تو ذکر کرتا ہے لیکن ہر گرس کی قیمت ذکر آپ اس میں یا وہ کپڑا کم لے لے کم نکلے گا یا زیادہ یا برابر بھئی برابر ہوا تو پھر کوئی شکال نہیں کم یا زیادہ صورت ذکر کرنے لے وَإِنْ بَعَلْ مَزْرُعَ اور اگر بیچا مذرور کو اسی طرح اَقَدَ الْأَقَلَّ بِكُلِّ السَّمَنِ تو اَقَلُ بِكُو بھی لے لے گا پورے سمن کے بدلے میں آو تارا کا یا کیا کر دے گا چھوڑ دے گا اس لیے کہ ایک وصف مرغوب فوت ہو چکا ہے وہ تو کون سا وصف چاہتا تھا کس قسم کا کپڑا چاہتا تھا کتنے گز ہو نکلا کتنا ہے نو یا آٹھ تو وصف مرغوب فوت ہوا اس لیے اس کو اختیار دیں گے وَالْأَقْسَرُ لَهُ بِلَا خِيَارٍ لِلْبَاعِعِ اور اگر زیادہ نکلا گیارہ بارہ تیرہ یا پندرہ بیس گز نکلایا تو وہ سارا کا سارا مشتری کا ہوگا بِلَا خِيَارٍ لِلْبَاعِعِ بغیر کسی خیار کے بائے کے لئے بائے کو کوئی اختیار نہیں یہ وصف ہے بھئی ایک چیز میں نے ایک غلام خریدا بھئی اور بات نے پتا چلا یہ تو کاتب بھی ہے یہ تو پڑا لکھا بھی ہے تو یہ تو ایک اچھا وصف نکلایا تو وصف کے مقابلے میں کوئی سامان نہیں تو یہ ایک اچھے سامان وصف نکلایا بائے کی جہالت تھی اس کو پتا نہیں تھا تو اس میں اس سے کوئی حرج نہیں لِأَنَّذَّرْعَافِسْتَوْبِ وَصْفٌ اس لئے کہ پیمائش کپڑے کے اندر وصف ہے بھئی کپڑے کے اندر انہوں نے کہا بھئی کم نکلے پھر بھی پورے پیسے زیادہ نکلے پھر بھی اتنے ہی پیسے ہوں گے کیوں کہتے ہیں لِأَنَّذَّرْعَافِسْتَوْبِ وَصْفٌ اس لئے کہ پیمائش جو ہے کپڑے کے اندر وصف ہے یا یہ لِأَنَّذِّرَعَا اگر علف ہو بیچ میں تو پھر زیراع کا معنہ کر لیں کپڑے کے اندر وصفن وہ کیا ہے وصف ہے بھئی میں نے آپ کو دلیل ذکر کی تھی مائطہ آئی ابو بیت تغعید والتشقیش زیادت ونقصان وصفن وصف کی یہ پہچان کروائی تھی یہ آپ کو اب علامت صدر الشریعہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ وصف کہتے کسے ہیں وہ اپنے لفظوں میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور پھر یہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ کپڑے کے اندر یہ پہمائش کو ہم نے وصف کیوں قرار دیا دیکھئے سب سے پہلے وصف کی تاریخ پر پہچان کروائے ہیں کہتے ہیں والمراد بالوصفی اور وصف سے مراد الامر اللذی اذا قام بالمحلی وہ چیز ہے وہ عمر ہے جب وہ کسی محل کے ساتھ قائم ہو جائے یوجبو فی ذالک المحل حسنا او قبحن یوجبو ایس بیتو وہ ثابت کرتا ہے اس محل کے اندر حسن کو یا قبح کو وصف کسے کہتے ہیں بھئی جو قائم بالغیر ہو غیر چیز کے ساتھ قائم ہو غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہے وصف کا غیر نہیں تو وصف کا وجود بھی بہادری جیسے زید ہے تو بہادری کا وجود ہے زید نہیں تو بہادری کا وجود بھی نہیں ہے الگ کہیں آپ نے بہادری دیکھی ہے بھئی نہیں یہ تو کسی کے ساتھ قائم ہوگی کوئی انسان یا حیوان وغیرہ ہوگا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ شجاع ہے تو بتلایا وصف وہ چیز ہے جب وہ کسی محل کے ساتھ قائم ہو جائے تو اس محل میں وہ حسن پیدا کر دیتی ہے یا اس کے اندر قوة پیدا کر دیتی ہے یہ وصف کی تعریف یاد رکھنا فَالْكَمِيَتُ الْمَحْزَتُوْ بھئی اب بتلا رہے ہیں کمیت مقدار بھئی مقداریں کہتے ہیں دو قسم پر ہیں ایک مقدار وہ ہے کہ جس سے بڑھنے یا کم ہونے سے اس میں کوئی خسن اور قبع نہیں آتا چیز کے اندر وصف بتلایا آپ کو بھئی وصف کسے کہتے ہیں وصف وہ ہے جو کسی محل کے ساتھ قائم ہو جائے تو اس میں کیا آ جائے گا خسن یا قبع آ جائے گا یہ وصف کی پہچان یاد رکھنا اب ہم آپ کو سامنے ثابت کریں گے کہ یہ جو پہمائش ہے کپڑے کے اندر یہ وصف ہے اور پھر کہتے ہیں اب مقدار سمجھ لوں مقدار دو قسم پر ہے ایک وہ مقدار ہے کہ جس کے کمی یا زیادتی سے اس چیز میں نہ تو حسن آتا ہے نہ خوبہ آتا ہے اور یہ جیسے مکیلات و مذروعات میں ہے بھئی گندوں کام ہو گئی کوئی اس میں قباحت آئی زیادہ ہو گئی کوئی حسن آیا صرف مقدار کم زیادہ ہو رہی ہے کوئی حسن اور قبا کا اس سے تعلق نہیں ہے اور ایک وہ مقدار ہے جس کی کمی زیادتی سے حسن اور قبا کا تعلق ہے بھئی جیسے کپڑے میں گز بھئی زیراع بھئی زیراع کے بڑھنے سے مقدار بڑھ رہی ہے لیکن ساتھ کپڑے میں کیا جاتا ہے خسن کم ہو جائے تو خسن بھی ختم ہو جائے کرتا ہے بات سمجھ میں آئی بھئی یہی بات کرنے لگے تو کہتے ہیں کمیت دو قسم پر ہے فَالْقَمِيَتُ الْمَحْضَةُ تو ایک کمیتِ مَحْضَةِ لَا يَكُونُ مِنَ الْأَوْصَافِ یہ اوصاف میں سے نہیں ہوگی بل ہی اصل بلکہ یہ کیا ہے اصل ہے لِأَنَّ الْكَمِيَتَ عِبَارَةٌ عَنْ قِلَّةِ الْأَجْزَاءِ اوْ قَسْرَتِهَا اس لئے کے کمیت جو ہے وہ عبارت ہے قلتِ اجزاء سے یا قسرتِ اجزاء اجزاء کم ہو تو چیز کم ہو گئی زیادہ وَالشَيْءُ اِنَّمَا يُوجَدُ بِالْأَجْزَاءِ اور شَيْءِ کس کی ذریعے پائی جاتی ہے اجزاء ایک کمیتِ محضہ ہے کمیتِ محضہ ہے وہ کم ہوگی اجزاء کم ہوں گی وہ زیادہ ہے اجزاء زیادہ ہیں اور شیعہ کا وجود کس کی ذریعے ہوتا ہے بھئی اجزاء ہیں تو شیعہ ہے اجزاء نہیں تو شیعہ بھی نہیں معلوم ہو یہ کمیتِ محضہ اصل ہے یہ کیا ہے یہ عینِ شیعہ ہے عینِ شیعہ ہے ثابت تو کر دیا یہ اجزاء کی وجہ سے چیز کا وجود ہوتا ہے اور یہ کمیتِ محضہ یہ قلتِ اجزاء کا نام ہے یا کسرتِ اجزاء کا نام ہے اور اجزاءِ عینِ شیعہ ہیں اصلِ شیعہ ہیں معلوم ہو یہ کمیتِ محضہ جس کی وجہ سے حسان اور قبعہ نہیں آتا صرف مقدار بڑھتی کم ہوتی ہے وہ کیا ہے عینِ شیعہ ہے اصلِ شیعہ ہے تو کہتے ہیں یہ اصل ہے وَلْوَصْفُ مَا يَقُمُوا بِشَّئِ اور وصف تو وہ ہوتا ہے جو قائم بھی شیعہ ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور یہ جو کمیتِ محضہ ہے یہ وصف نہیں ہے بلکہ یہ تو کیا ہے عینِ شیعہ ہے اور وصف تو وہ ہوتا ہے جو قائم بھی شیعہ ہوتا ہے فَلَا بُدَّا آئِن يَقُونَ مُؤَقْقَرًا عَنْ وَجُودِ ذَلِقَ الشَّئِ فَسْ ضروری ہے کہ وہ مؤَقْقَر ہو وجودِ شیعہ سے وہ کیا ہونا چاہیے وصف کو بھئی وجودِ شیعہ سے مؤَقْقَر ہونا چاہیے اور یہ کمیتِ محضہ تو عینِ شیعہ ہے اصلِ شیعہ ہے معلوم ہوا یہ وصف نہیں یہ اصلِ شیعہ ہے اس پر پھر کوئی خُسن یا قُبَ آئے وہ الگ چیز ہوگی یہ نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اب دوسری ذکر کرنے لگیں فَلْکَمِيَّتُ اللَّتِ تختلف بھی حل کیفیتو ایک وہ کمیت ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی کیفیت اور اس کی حالت بدلتی ہے وہ بڑھ گئی تو اس میں حُسن آ گیا کم ہو گئی تو حُسن بھی چلا گیا فَلْکَمِيَّتُ اللَّتِ تختلف بھی حل کیفیتو پس وہ کمیت جس کے ذریعے کیفیت مختلف ہوتی ہے قَزَّرْعِ فِصَوْبِ جیسے کہ پیمائش ہے کپڑے کے اندر عامرون یہ کمیت جس کے ذریعے کیفیت کیا ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے عامرون یہ خبر ہے اس کی بھئی یہ ایسی یہ ایسا عمر ہے یَقْتَلِفُ بِهِ حُسْنُ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ اس کے ذریعے مختلف ہوتا ہے مزید علیہ کا حُسن بھئی مزید علیہ کا کیا مختلف ہوتا ہے بھئی میں نے بتلایا کہ ذراع پڑھ رہے ہیں تو کپڑے کے مقدار بھی بڑھ رہی ہے یہ ہے تو کمیت بھئی کمیت ہے لیکن صرف مقدار نہیں بڑھ رہی بلکہ کپڑے کی کیفیت اور حالت بھی بدل رہی ہے آپ کا سوٹ مصن کتنے گز میں بنتا ہے بھئی سات گز میں اب چھے گز آپ کو کوئی بیچے آپ خریدیں گے نہیں معلوم ہو اس کے اندر حُسن آپ کے لیے نہیں ہے حُسن نہیں اب اس چھے پر ایک گز اگر زیادہ ہو جائے کتنا ہو سات گز اب آپ کے نزدیک پیس میں کیا آ گیا مزید آ گیا تو یہ جو ایک گز بڑھایا یہ ہے مزید یہ کیا ہے مزید اور اس کو کس پر بڑھایا چھے پر وہ ہے مزید آلے وہ کیا ہے مزید آلے تو یہاں دیکھئے اس ایک گز کے آنے سے مزید آلے کا حُسن بڑھ گیا ان چھے کا حُسن بھی بڑھ گیا پہلے اتنا حُسن نہیں نہیں تھا سورت سمجھ میں آئی مزید آلے وہ جس پر زیادہ کیا جائے اس لئے کہ کپڑا جب دس ذرا کا ہے تو ساوی عشرت دنانیرہ وہ کتنے کا ہوگا دس دینار کا ہوگا اور اگر وہ کپڑا کتنے گز تھا نو گز لا تساویتی ساتا دنانیرہ تو وہ دینار کے برابر بھئی سات گز کا سوٹ ہے اب آپ اس کو چھے سو میں بھی خریدنے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر وہ چھے گز ہو جاتا ہے تو سات گز ہے مزید سات سو میں آپ خرید رہیں اب چھے گز ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس کو چھے سو میں خریدیں گے نہیں اب اس کی قیمت بڑی کم ہو جائے گی آپ کہیں گے بھئی یہ تو سوٹ تو بن نہیں سکتا اور کسی ربی کام میں میں استعمال کر سکتا ہوں تو اب یہ کتنے کا لوں گا میں چار سو کا لے لوں گا آپ سے زیادہ سے زیادہ دیکھا تو وہ سوٹ سے ذرا بھی کم ہو جائے قیمت بہت نیچے چلی جاتی ہے کیونکہ اب کسی آپ کی کسی عموماً لوگوں کے کام کا نہیں رہتا ہام کام سوٹ ہو رہا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سات گز سات سو کا ہے تو چھے کتنے کا ہونا چاہیے چھے سو لیکن آپ اس کو تیار ہی نہیں ہے چھے سو میں لینے میں معلوم ہو اس کا خسن کیا ہوا ایک گز کی وجہ سے ختم ہو گیا اور وہ گز آ جائے تو خسن بڑھ گیا یہی بات کر رہے ہیں فَإِنَّسْوَ بَيْدَا کَانَ آشْرَةَ عزْرُوِنْ تُسَاوِي عزْرَةَ دَنَانِیْرَ ایسے کہ کپڑا جب دس گز کا ہوگا تو وہ دس دینار کے برابر ہوگا وَإِنْقَانَ تِسَادَ آزْرُوِنْ لَا تُسَاوِي تِسَادَ دَنَانِیْرَ اور اگر وہ نو گز کا ہے تو وہ نو دینار کے برابر نہیں لینہو لائک فی جب بطن اس لئے کہ وہ جبے کے لئے کافی نہیں ہے اس سے آپ کا جبہ بنتا ہی اب آپ اس کو نو درہم میں نہیں خریدیں گے دینار میں وَالْعَشْرَةُ تَقْفِي اور دس درہم تو کافی ہوتے ہیں تو دس گز ہو تو دس درہم میں لے لیں گے فَوَجُودُ الزَّرْعِ الزَّائِدِ حَلَتِسَادِ تو وہ جو پیمائش زائد ہے نو پر يَزِيدُ تِسَادَ وہ اس نو کو بڑھا دیتا ہے حُسْنًا بَعْتِبَار حُسْنًا کے فَيَصِيرُكَ الْأَوْصَافِ الزَّائِدَتِ تو یہ کس کی طرح ہو گیا یہ زائد پیمائش ہے یہ پیمائش جو نو سے زیادہ تھی اس سے کیا ہوا بھئی نو میں بھی حُسْن آ گیا تو یہ پیمائش کس کی طرح ہو گئی کل اوصافِ زائدہ تھی یہ اوصافِ زائدہ کی طرح ہو گئی جب ان جیسی ہو گئی تو حکم بھی انہی کا دے دیں گے اور وصف کے مقابلے میں تو سمن نہیں آتے لہٰذا اس پیمائش کے مقابلے میں بھی سمن نہیں آئیں گے بات سمجھ میں آگئے بھئی فَلَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِّنَ السَّمَنِي لِحَازَا نہیں آئے گا اس کے مقابلے میں کچھ بھی مِّنَ السَّمَنِي سَمَن میں سے اَيْسَّمَنُ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْأَجْزَائِیِ یعنی سمن تقسیم نہیں ہوں گے اجزاء پر کمائن قسمو فی الحنتتی جیسے کس میں تقسیم ہوتے تھے گندم میں گندم میں تو بھئی آپ نے کہا تھا ایک دھیر خریدہ اس نے کہا سو قفیز ہیں اور نکل کتنے آئے اسی تو کتنے میں لینے پڑھیں گے اسی میں لیں گے لیکن یہاں پر اگر آٹھ دز نکل آئے تو اب آٹھ درہم میں نہیں لیں گے تو یہاں اجزاء پر سمن تقسیم نہیں ہوں گے فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَشْرَةُ أَقْفِزَتِن بِعَشْرَةِ دَرَاہِمَ اس لئے کہ جب وہ گندم کتنی تھی بھئی جب دس درہم جو ہیں اس کے وہ برابر ہیں کس کے برابر کتنے کے برابر برابر كَانَ قَفِيزٌ وَاحِدٌ بِدِّرْحَمِن تو ایک کفیز کتنے کے بدلے ہوگا ایک درہم کے بدلے وَلَا قَذَالِ قَفِيزٌ صحبی اور کپڑے میں اس طرح نہیں ہوگا فَإِذَا بَعَشْرَةَ عَذْرُ عَنْ بِعَشْرَةِن جب بیچا بائے نے بھئی دس زرار کو کتنے کے بدلے میں دس کے بدلے میں وَقَانَ صَحبُتِسَةَ عَذْرُ عَنْ اور کپڑا کتنا تھا نوگت تھا کمافی مسئلہ تین جیسے کہ ہمارے مسئلے میں ہے لَا يَوْخُذُوهُ بِتِسَةِن اس کو نو کے بدلے نہیں لے گا بَلْإِن شَعَخَذَهُ بِعَشْرَةِن بلکہ لے لے گا اس کو اگر چاہے تو دس ہی کے بدلے وَإِن شَعَخَذَا سَخَا اور اگر چاہے تو بے کو کیا کر دے گا وَسَخَخْ کر دے گا وَإِن کَانَ زَائِدًا کَانَ لِلْمُشْتَرِ اور اگر زائد ہوا تو کس کے لئے ہوگا مشتری کے لئے ہوگا فَإِنَّهُ بَاعَحَذَتْتَهُ بَا فَوَجَ اس لیے کہ بائے نے بیچا ہے اس کپڑے کو فَوَجَدَ الْمُشْتَرِ فِيهِ امرًا مرغوبًا تو پایا ہے اس کے اندر مشتری نے ایک امرِ مرغوب ایک مرغوب چیز کو پایا کَانَ لِلْمُشْتَرِ تو وہ مشتری کے لئے ہوگی کَمَا اِذَشْتَرَا اِذَشْتَرَا عَبْدًا فَوَجَدَهُ کَاتِبًا جیسے کہ کس نے کوئی غلام خریدہ تو اس کو پھر کاتب پایا سورت سمجھ میں آگئے آگئے چلیئے بس ورنہ حَذَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَفَيْتَ تِلِي قَلَامُ